اور اللہ کے نبی کی حدیث بیداد کی پر اللہ کی لانت اور اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام انسانوں کی لانت ہے بخاری کی حدیث جس نے مدینے کے اندر کوئی بیداد کا کام کیا یا کسی بیدادی کو پناہ دی اس پر اللہ کی لانت اور اس پر تمام فرشتوں کی لانت تمام انسانوں کی لانت ہے اس کی کوئی فرض اور نفل عبادت قبول نہیں ہوگی مدینے میں بیداد ایجاد کرنے کا یہ عذاب ہے تو مدینہ سے جو دین پھیلا مدینہ سے جو اسلام پھیلا اس دین کو بدلو گے اس شریعت کو بدلو گے اس قانون کو بدلو گے غیروں کی تخلیت داخل کرو گے چومانگی کو داخل کرو گے اور گانے باجوں کو داخل کرو گے چونتی کو داخل کرو گے تو یہ بتاؤ اللہ کی لانت نہیں ہوگی لانت نہیں ہوگی اللہ کی قسم یہ شریع بیدات ہے خواتین اسلام سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ فنگچن حال میں اگر جاتی ہو تو بندھن کر مجھ جاؤ آپ خوبصورتی کے ساتھ مجھ جاؤ سادے کپڑے میں جاؤ نبی فرماتے ہیں ترمیزی وغیرہ کی حدیث ایما امراتین استحتلت علی القوم لیجی دوری حافی یسانیہ جو عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے اسنو پاولر لگا کر نکلتی ہے بیوٹی پاولر کے ساتھ نکلتی ہے خوبصورتی کے ساتھ نکلتی ہے ایسی عورت ثانیہ ہے ایسی عورت ثانیہ ہے فنکشن حال میں آنے والی عورتوں خوشبو لگانے والی عورتوں اگر بندھن کر نکلتی ہو یہ روایت بالکل سیئے نسائی کی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس عورت کی نماز کو اس وقت قبول نہیں کرتا لم یقبل منہا صلاتن حتی تغتصر اختصالہ من الجنابہ غسل جنابت کی طرح سے جب تک ململ کے نہیں دھوتی اور اپنے جسم کو صاف نہیں کرتی اس عورت کی نماز کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے اور خاص طور سے فنکشن حال کے بارے میں اسی آندھرہ پردیش کی ریپورٹ ہے ایسے ظالم ویٹر جو اور ایسے کیمراباز جو عورتوں کی تصویریں نگاہ میں کھیچتے ہیں میں نے سنا ہے اور ہم سے زیادہ آل دنیا کے بارے میں جانتے ہو بعد میں ان خوصورت عورتوں کی تصویروں کے لے کر اس پر فلم بناتے ہیں اس پر ویڈیو بناتے ہیں اور وہ فلم بنا بنا کر کے وہ تخصیم کر رہی ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم ہے اللہ کی قسم یہ بہت ہی تحقیقی ریپورٹ ہے اس لئے میرے بھائیو عورتوں پر پابندی لگاؤ عورتوں پر پابندی لگاؤ کہ عورتیں ویٹر کے سامنے یا کھانا باٹنے والے کے سامنے بے پردہ نہ ہوں اور عورتیں عورتوں کو کھانا عورتیں عورتوں کو کھانا باٹیں مرد عورتوں کے مجمع میں جا کر کے کھانا نہ باٹیں اللہ کے نبی نے اس مخنص کو جس میں کچھ عورت کی صفت تھی اور مرد کی صفت تھی آپ کو معلوم ہے عورت کا لباس پہند کی حالا کہ آدھے مرد ہوتے ہیں آدھی عورت ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو گھروں سے نکال دیا اور مدینے سے جلاوطن کر دیا آپ کو معلوم ہے صرف عورتوں میں گھنسنے کی وجہ سے یہ بیٹر کمبخت اور یہ کھانا کھلانے والا آدمی عورتوں میں گھنستا ہے اور اس کے اوپر آپ کی غیرت نہیں جاتی کہاں کے لوگ اس لئے میرے بھائیو حضرت علی بن نبی الطالب نے کہا تھا جس عورت جس مرد میں غیرت نہیں ہے جس کی عورت بہتزار میں جا رہی ہے حضرت علی فرماتے ہیں ایسا مرد بغیرت ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے اور اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے میں یہ اعلان کرتا ہوں اپنی خواتین اسلام سے اپنی بہنوں سے اپنی ماہوں سے میں یہ اعلان کرتا ہوں اللہ کے واسطے فنکشن حال میں مت جاؤ اگر جاؤ تو پردے کے ساتھ جاؤ اور ویڈیو کیمرہ کا استعمال نہ ہو عورتیں عورتوں کو کھانا کھلائیں مرد عورتوں کو کھانا نہیں کھلائیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو کتاب و سنت کے نور پر کتاب و سنت کے نور سے ہمارے قلب و ذہن کو منور فرمائے سماج اور معاشرے میں اللہ تعالی انقلاب پر پا کرے اور اللہ اس شہر کے لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کی شادیوں کو آسان منائے آج کی تاریخ کون سی تاریخ ہے آج ایک تاریخ ہے آج فلقہ پرستوں کی ایک جمعات میں نے کل ویجائے ٹائمز میں پڑھا ویجائے ٹائمز میں پڑھا کہ آج کی تاریخ یعنی آج ایک فروری کو بیرادران وطن کا ایک طبقہ جو غیر مسلم کی ایسی بچیوں کی لسٹ بنایا ہے جن کی شادیوں کو خود اپنے پیسے سے کرا رہے ہیں اپنے پیسے سے چندے سے غیر مسلم بچیوں کی شادیاں جب بیدر میں جہاں پر بیدردی بھی ہے اور درد بھی ہے جہاں وہاں پر اتنے درد کے ساتھ بیدردی کو ختم کر رہے ہیں اور وہاں پر لڑکیوں کی شادیوں کو وہ لوگ انجام دے رہے ہیں جو پیرادرانے وطن کر رہے ہیں تو اللہ تعالی نے ہم کو بھی صلاحیت دی ہے ہم بھی زکاة کا اور ہم بھی صدقات کا بیت المال قائم کریں تاکہ سماد اور معاشرے میں جتنی بچیاں ہیں ان کی شادیاں ہوں اور جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں آپ میں سے تیار ہو جاؤ کوئی دوسری شادی کر لے کیوں نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی علامت یہ ہے کہ یقل الرجال و تقصر نساء مردوں کی تعداد میں کمی ہوگی اور عورتوں کی تعداد میں کیا ہوگا اضافہ ہوگا حدیث ہے نہیں مخاری تو میرے بھائیوں قیامت سے ہم دن و دن خریب ہو رہے ہیں پھر اس کو معیوب کیوں سمجھ دے ہو ایک عورت زنا کرے تو ایک مرد زنا کرے تو کوئی بات نہیں ایک عورت زنا کرے تو کوئی بات نہیں لیکن جیسے یہ دوسری شادی کر لو وہ سماج اور معاشرے کا بترین نسان لن جاتا ہے علیہ عزو باللہ علیہ عزو باللہ اس لیے آؤ ہم سب عزم کریں انشاءاللہ اور یہ نوجوانوں وعدہ کرو انشاءاللہ کہ آپ اپنی شادیاں سنت کے مطابق کرو گے سادگی کے ساتھ شادی کرو گے مجلس نکاح میں لڑکی والوں کی طرف سے کھلانے کی جو ریت چل رہی ہے اس کی ریت کو روایت سے بدلو گے نبی کی روایت سے بدلو گے انشاءاللہ خود کھلاو گے لڑکی والوں کا کھانا نہیں کھاؤ گے انشاءاللہ یہ وعدہ کرو اللہ کی قسم میں اس وقت اگر اشتے اشتے ہٹنا نہیں چاہتا یہ وعدہ کرو کہ انشاءاللہ ہم سب سادگی کے ساتھ شادی کریں گے اور ہم مہر پہلے عدا کریں گے اور ہم لڑکی والوں سے کچھ جہیز اور کٹنم کا مطالبہ نہیں کریں گے کیا آپ لوگ اللہ سے یہ وعدہ کرتے ہو کیا آپ لوگوں میں غیرت ہے کیا آپ چاہتے ہو کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاحت ملے کیا چاہتے ہو کہ جنت ملے نبی نے دعا کیا ہے کیا نبی کے دعا نہیں لوگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں دین کی ابتداء اجنبیت کے حالت میں ہوئی دین کی ابتداء جب ہوئی تو دین کافیوں کے درمیان اجنبی تھا آنے والا وقت آئے گا کہ اسلام مسلمانوں کے درمیان اجنبی بن جائے گا اسلام کی ہر سنت کو لوگ بیدہ سمجھیں گے اچھی چیز کو غلط سمجھیں گے غلط چیز کو اچھی سمجھیں گے ایسے وقت میں جو لوگ سمجھ اور معاشرے سے برائی کو دور کریں گے اللہ کے نبی نے ان کے لئے جنت کی بشارت دی فطوبہ علی الغربہ جو فساد اور بگان کو دور کریں گے جو صحیح سنتوں کو زینہ کریں گے اللہ کے نبی نے ان کے لئے کا خوشخبری ہے جنت کی بشارت تو کیا آپ نبی کی بشارت لینا چاہتے ہو جنت کی بشارت لینا چاہتے ہو تو یہ کہو کہ انشاءاللہ ہم بالکل سادگی کے ساتھ شادی کریں گے ہم تیلک جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے اگر کوئی آدمی دے گا بھی تو ہم نہیں لیں گے میں اس لئے آپ سے درخواست کرتا ہوں ایسے غیرت مند بھائی جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں کہ انشاءاللہ ہم بالکل سادگی کے ساتھ شادی کریں گے اور جن کے پاس بچے ہیں یہ وہ ہاتھ اٹھائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں بالکل سادگی کے ساتھ انجام دیں گے تاکہ نبی کی دعا ملے تاکہ نبی کی شفاعت ملے اور دوسروں کے لئے ہم آئیڈیل اور نمونہ بن سکے میں ایسے نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں جن کی شادیاں نہیں ہوئیں یہ وہ ہاتھ اٹھاؤں اللہ تعالی آپ کے چہروں کو بلند کرے اللہ تعالی آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیان و بامراد رکھے اللہ آپ کو وہ دولت دے جو اللہ دولت اللہ نے زبیر بن اگوام کو دیا جب سنت کے مطابق شادی کی پچاس کڑور دولاک درہم یہ حدیث بخاری کی تو انشاءاللہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے لیکن میں چاہتا ہوں ایسے لوگ میں ہاتھ اٹھائیں جن کے پاس بچے ہیں اور یہ ارادہ رکھیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی شادیوں میں تلک جہیز نہیں لیں گے ہم رسم و رواج نہیں کریں گے میوزک کا احتمام نہیں کریں گے اور جہاں پر یہ احتمام ہوگا ہم ایسی شادیوں میں نہیں جائیں گے میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ ہاتھ اٹھاؤ ایسے لوگ ہاتھ اٹھاؤ تاکہ قیامت کے دن یہ ہاتھ آپ کے بلند ہوں اور فرشتے گواہی دیں یہ زمین بھی گواہی دے گی یہ بینچ بھی گواہی دے گا یہ مائک بھی گواہی دے گی یہ حصہ یہ دیوار بھی گواہی دے گی تمام چیتے گواہی دیں گی اللہ کے اسمائے حسنہ اور صفات اولہ کے واسطے سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں کی دنیا بدل دے ہمارے ملک کے محول کو اللہ بدل دے مسلم ماں اور بہنوں کی اسططع عبرو کی حفاظت فرمائے اور قوم کے جن بہنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اللہ ان کی شادیوں کو آسان فرمائے اور جن بہنوں کو ان کا حصہ نہیں ملہا ہے اللہ ہمیں حصہ دینے کی توفیق نصی فرمائے حصہ لینے سے پہلے حصہ دینے کی توفیق نصی فرمائے اور جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کے والدین کو کتاب سنت کے اوپر مطمئن کر دے ہمارے ایسے بھی نوجوان ہیں جن کے والدین پریشان کر رہے ہیں کہ جب تک کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا جب تک فاتحہ نہیں ہوگا ہم ایسی جگہ پر تمہاری شادی نہیں کریں گے جہاں پر فاتحہ نہ ہو اور جہاں پر کلمہ نہ ہو تو میرے بھائیوں ایسے والدین بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصی فرمائے اور میں ایسے بھائیوں کے یہ خوشخبری دیتا ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو سنت کے مطابق شادی کرنا چاہتا ہے جو گناہوں سے بچنے کے لئے شادی کرنا چاہتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کی ضرور مدد کریں گے اگر اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا تو کس کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سراتِ مستقیم پر قائم رکھے اور جنہوں نے یہ پروگرام کیا ہے جنہوں نے یہ مجلی سے منعقد کی ہیں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا بہترین صلاح اور بدلہ دیں چونکہ ابھی ایک موضوع اور تھا سورہ خجرات کا پیغام امت کے نام لیکن چونکہ وقت کی کمی کے باعث میں اپنے موضوع کو دو قسطوں میں بہت کوشش کے باوجود بڑی فانشت آواز میں کوشش کیا اپنی نحلیت کے باوجود مکمل کرنے کی لہٰذا اگر ہم سے مزید بیان سننا ہے تو دس منٹ کا وقفہ رکھیں سورہ خجرات کا بیان مختصر طور پر آدھیں گھنٹے میں ہوگا اختصار کے ساتھ بیان کر کے ختم کر دیا جائے گا اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو دین پر مکمل قائم رکھیں وصلہ اللہ تعالیٰ لاخیر خلقی محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ ارمائین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ